پاکستان دنیا کے سامنے لے کے آ رہے ہیں پاکستان کی کیابنٹ نے کشمیری لیڈرشپ نے اور ساری اپوزیشن کی لیڈرشپ نے بھی اس نئے نقشے کی تائید کی ہے یہ جو نقشہ ہے جو ہم پاکستان کا پولٹیکل میپ دنیا کے سامنے لے کے آ رہے ہیں یہ سب سے پہلے پاکستانی قوم کی امنگوں کی ترجمانی کرتا ہے اس کے بعد یہ پاکستان اور کشمیر کے لوگوں کی لوگوں کا جو اصولی موقف ہے اس کی تائید کرتا ہے اور جو ہندوستان نے پانچ اگست پچھلے سال اغاسبانہ اور غیر قانونی قدم اٹھایا تھا کشمیر میں یہ اس کی نفی کرتا ہے اور آج سے سارے پاکستان میں جو ہمارا افیشل نقشہ ہوگا پاکستان کا وہ یہ جو آج پاکستان کی کیابنٹیں پاس کی ہے اب سے یہ سکولوں میں کالجز میں انٹرنیشنی یہ نقشہ آیا کرے گا ہمارا اب میں چاہوں گا کہ ہمارے فورن منسٹر شاہ محمود قریشی یہ آپ کو یہ جو نقشہ ہے جس میں جو چینجز ہوئے ہیں یہ اب آپ کے سامنے رکھیں شاہ محمود قریشی شکریہ وزیراعظم پوری قوم کو مبارک باد خاص طور پہ وزیراعظم آپ کو اور آپ کی حکومت کو مبارک باد میں دینا چاہوں گا کہ یہ اعزاز اللہ نے آپ کو دیا کہ ایڈبریسٹریٹیو نقشے تو پاکستان کے پہلے بھی آتے رہے انچاس پہ آیا چھتر میں آیا لیکن پہلی مرتبہ قوم کے سامنے ایک ایسا نقشہ رکھا گیا جو ان کی امنگوں کی درجمانی کرتا ہے جیسے آپ فرما چکے ہیں اور یہ ہے وہ نقشہ جو بند کمروں کے اجلاسوں میں پاکستان اپنا موقف پیش کیا کرتا تھا آج پوری قوم کے سامنے کھلے عام آپ کی حکومت اپنا موقف پیش کر رہی ہے اور دنیا کو بتا رہی ہے کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے اگر آپ دیکھیں کہ اس میں یہ جو آپ دیکھ رہی ہیں سبز رنگ میں یہ وہ علاقہ ہے جو کشمی ازاد کشمی گرگر بندستان یہ وہ علاقہ ہے جو متنازہ ہے اور جس کا ہمحل تلاش کرنے کی پوری قوم خواہش بھی کرتی ہے اور کوشش بھی کر رہی ہے ہندوستان نے پانچ اگست کے غیر قانونی اقدامات کے بعد ایک نقشہ جاری کیا اور اس نقشے میں انہوں نے دنیا کے ساتھ ایک مزاد کیا اپنی قوم کے ساتھ مزاد کیا کہ ازاد کشمیر کو اور گلگست پلتستان کو اپنے علاقے میں سمو دیا جو بلکل سلامتی کامسل کی قرارداد کے برعکس ہیں پاکستان نے آج واضح کر دیا ہے کہ ہم ان ان ازائم کو مسترد کرتے ہیں اور ہمارا موقف یہ ہے کہ یہ پورا علاقہ جو ہے یہ متنازہ ہے حل طلب ہے اور انشاءاللہ یہ اس کا حل کشمیری اور پاکستانی لوگوں کی این امنگوں کے مطابق سلامتی کامسل کی قراردادوں کے مطابق اس کا حل نکلے گا جس کا وعدہ ہندوستان کر چکا ہے اور اس نقشے میں یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کو یہاں درج کر دیا گیا ہے کہ اقوام متحدہ کی نگرانی میں ایک رائے شماری ہوگی جو فیصلہ کرے گی کہ کشمیری کا مستقبل کیا ہونا ہے ایک دوسری چیز جو اس نقشے میں واضح کی ہے وہ ہے پاکستان کا جو ہمارا جو موقف ہے اس کی اور وضاحت ہم نے کر دی ہے پہلے آپ دیکھیں کہ یہاں تک ایک لائن تھی اور آگے ایک ڈاٹڈ لائن دکھائی جاتی تھی جو تاثر دیا جاتا تھا کہ یہ جو جمہو کشمیر ہے وہ ابھی اس میں ابحام ہے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے انٹرنیشنل جو بورڈر ہے اس کو واضح طور پر یہاں منشن کر دیا ہے اور یہ ایک واضح تفریق ہے کہ یہ علاقہ جو حل طلب ہے اور یہ علاقہ جو ہمچل پردیش جو ہندوستان کا حصہ ہے اس میں واضح نشان دہی کر دی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں جو کہ لائن آف کنٹرول ایک جو ملٹری ڈیمارکیشن ہے یہ آپ کے سامنے ریڈ ڈاٹڈ لائن جو دکھائی دے رہی ہے ماضی میں ماضی کے نقشوں میں یہ یہاں ختم ہو جایا کرتی تھی نجے نائن ایٹ فور ٹو جس کو کہتی ہے یہاں ختم ہو جاتی تھی اس نقشے میں اس کو باقاعدہ جو آپ کا چین کا جو آپ کی سرحد ہے اس کے ساتھ ملا دیا گیا ہے اور اس سے واضح کر دیا گیا ہے کہ شاچین کل بھی ہمارا تھا آج بھی ہمارا ہے اور جو ہندوستان کا موقف اور جو انہوں نے وہاں ان لیگل اوکپیشن کی ہوئی ہے اس کو ہم چیلنج کر رہی ہیں اور اپنا رائٹ جو ہے اس علاقے پر کلیم کر رہے ہیں تیسری چیز جو اس نقشے میں بڑی واضح ہوتی ہے اور ہمارے دو طرفہ مذاکرات میں وہ حل طلب رہی مذاکرات کا حصہ رہا اور وہ ہے ساؤتھ آپ آجائے یہاں سرکریک کا اشہو ہندوستان کے ساتھ چلتا رہا ہے ہمارا سرکریک میں ہندوستان جو دعویٰ کرتا تھا ہم نے اس نقشے میں اس کی نفی کر دی ہے اور ہم نے کہا ہے کہ پاکستان کا موقف یہ ہے جو ہمارا جو سرحد ہے وہ ایس آف ڈی بینک ایسٹن بینک کی طرف ہے اور ہندوستان کا موقف تھا کہ یہ ویسٹ کی طرف جاتی ہے بظاہر تو وہ دیکھنے میں معمولی چیز دکتی تھی لیکن اگر آپ اس کے اس کے آپ اثرات دیکھیں تو ہندوستان بڑی چلاکی سے پاکستان کا جو ایکسکلوسیو ایکنومک زون ہے جو کہ کئی سیکڑوں کلومیٹر پر محیط ہڑپ کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور پاکستان نے اس وضاحت سے کہہ دیا کہ ہرگز نہیں ہمارا یہ موقف ہے اور ہم نے موقف کو نقشہ میں پرو دیا ہے اسی طرح آپ آگے دیکھیں کہ پہلے جو یہاں فاتح کا علاقہ تھا ظاہر ہوتا تھا فاتح لکھا جاتا تھا اب کیوں کہ فیصلہ ہو گیا اور وہ فاتح کا علاقہ ارسٹ وائل فاتح کا علاقہ اب خیبر پختونخواہ میں ضم ہو گیا ہے تو اب اس کو خیبر پختونخواہ صوبے کا حصہ دکھایا گیا ہے اور یہ بھی جو ہے یہ بھی جو تشتگی ہے وہ دور ہو گئی ہے اور افوان کی سرحد جو ہے وہ واضح آپ کو یہاں دکھائی دے رہی ہے پھر ایک اور چیز آپ دیکھیں گے یہاں کہ یہاں منشن کیا گیا ہے انڈیفائن انڈیفائن فرنٹیر یہ وہ علاقہ ہے ابھی آپ نے دیکھا کہ ابھی سٹینڈ آف ہوا چین اور ہندوستان کے درمیان ان کا تنازہ آج سے نہیں کافی عرصت چلا رہا ہے پاکستان کا بھی اس پہ ایک واقف رہا ہے اس کی یہاں ہم نے وضاحت کر دی ہے اور بشاوت کے بعد ہم نے وضاحت کر دی ہے کہ جب یہ کشمیر کا فیصلہ ہوگا اقوام متحدہ کی قراردادوں کے این مطابق تو اس وقت کی جو سورن سٹیٹس ہیں وہ اس کو حل کریں گی انشاءاللہ پاکستان حل کرے گا اب یہ جو ہم نے جو نقشے پر چیزیں شوکی ہیں اس کی وضاحت آپ یہ دیکھیں انوٹیشنز ہیں ہم نے یہاں نقشے میں ڈال دی ہیں جو کوئی ابحام یا اس کو مسکنسٹرو کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ بھی نہ کر سکے خوشائن بات یہ ہے کہ آج پوری قوم اس پاکستان کے پولٹیکل میپ پر متفق ہے وزیراعظم نے آج کابینہ کو اعتماد میں لیا اور کابینہ نے اس نقشے کو انڈوس کیا ہے کشمیر کی قیادت کو اعتماد میں لیا گیا اور کشمیر کی قیادت نے کل اس نقشے کو اور اس خواب کو اس نقشے میں واضح تغام میں پھر سے واضح کر دوں کہ کشمیر کا صرف ایک حال ہے اور وہ حال ہے یونائٹڈ ڈیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشن کے اندر جو واضح طور پہ کشمیر وہ قوم کو مبارک ہو آج ایک تاریخ دن ہے شکریہ شاہ محمد قریشی میں پھر سے واضح کر دوں کہ کشمیر کا صرف ایک حال ہے اور وہ حال ہے یونائٹڈ ڈیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشن کے اندر جو واضح طور پہ کشمیر کے لوگوں کو رائٹ دیتی ہے ان کا حق ہے کہ وہ ایک ووٹ کے ذریعے فیصلہ کریں کہ وہ پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے تھے یا ملا اور ہم واضح طور پہ ساری دنیا کو کہنا چاہتے کہ اس کا صرف وہی حال ہے کوئی اور کوشش کی جائے گی جس طرح ہندوستان نے کیا پانچ اگست کو جو انہوں نے ظلم کیا پہلے سے ظلم کرتے آ رہے تھے لیکن قانونی طور پہ ان کا آرٹیکل تھری سیونٹی ختم کر ان کا سٹیٹس ختم کیا اب ان کی پوری کوشش ہے کہ وہاں باہر سے لوگ لاکھے سیٹل کریں تاکہ کشمیری اپنے علاقے کے اندر اقلیت بن جائیں منورٹی بن جائیں اس سے کبھی یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا حل ایک ہی ہے اور اس کے لئے ہم پوری کوشش کرتے رہیں گے ہماری گبمنٹ ہر فورم کے اوپر یہ کہے گی کہ یہ اگر آپ نے کشمیر کا حل کرنا ہے تو وہ جو دنیا نے وعدہ کیا تھا کشمیر کے لوگوں سے نائنٹین فورٹی ایٹ میں یونائٹی نیشنز کی ریزولوشن کرتا ہے میں آخر میں آپ سب کو پھر سے مبارک دیتا ہوں میں آج بڑا خوش ہوں یہ ایک اتنی دیر سے جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں ہم کشمیر کا سنتے آئے ہیں اور امید لگائی لوگوں نے کہ یہ ان کو کب انصاف ملے گا کب ان کو حق ملے گا اور کب کشمیر پاکستان کے ساتھ آئے گا یہ جو نقشہ بنا ہے یہ میں اپنی زندگی کے تجربے سے آپ کو ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ میرا زندگی کا یہ تجربہ ہے کہ اپنی منزل پہ پہنچنے سے پہلے ایک انسان اپنے ذہن میں وہ تصور کرتا ہے کہ وہ جا کے در رہے میں نے زندگی میں جو بھی کام کیا ناؤ سال کی عمر سے فیصلہ کیا کرکٹر بننا ہے تصور کرتا تھا ٹیسٹ کرکٹر بننا پھر ایک جدوجہد کی اس کے لیے پھر اللہ نے وہ پوچھایا پھر جو بھی منزل آل راؤنڈر دنیا کا بیسٹ بننا ہے پاکستان نے ورلڈ کپ جیتنا ہے شوکت حانم کینسل ہاسپل بنانا ہے نمل یونیورسٹی بنانا ہے تحریک انصاف کو ایک دن اس ملک کی قیادت پہ لے کے آنا ہے یہ سارا پہلا انسان ذہن میں سوچتا ہے جس طرح انسان ذہن میں سوچتا تھا میں نے چاند پہ پہنچنا ہے تو کوئی سب لوگ مزاک اڑاتے تھے لیکن اللہ نے انسان کو بڑی طاقت دی ہے اور ہم پاکستانیوں کو ہمارے جو شروع سے ہے کہ کشمیر پاکستان کا حصہ بنا چاہیے انشاءاللہ یہ جو بیپ ہے یہ ایک پہلا قدم ہے اور ہم پوری پولٹیکل جدوجہد کریں گے ہم ملٹری سلوشنز میں نہیں مانتے ہیں ہم پولٹیکل سلوشنز میں بانتے ہیں ہم جس طرح میں کہتا ہوں کہ یونائٹڈ ڈیشنز کو ہم بار بار یاد کروائیں گے کہ آپ کا ایک وعدہ تھا جو آپ نے پورا نہیں کیا اور انشاءاللہ یہ ہماری جدوجہد رہے گی ہمیشہ کے لیے رہے گی جب تک میں زندہ ہو رہے گی سارے پاکستانی اس کے لیے جدوجہد کریں جس طرح کہ کشمیر کے لوگ کتنی قربانیاں دے رہے ہیں اپنی ازادی کے لیے اور مجھے اللہ پہ یقین ہے کہ انشاءاللہ ہم اس منزل پہ ایک دن پہنچ جائیں گے پاکستان پہندہ بات ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنی منزل تک ایک روز ضرور پہنچیں گے وزیراعظم عمران خان اظہار خیال کر رہے تھے پاکستان کے سیاسی نقشے کی تقریب رونمائی سے انہوں نے پوری قوم کو اس نئے نقشے کی رونمائی پر مبارک بات دی ہے کہنا ان کا یہ تھا کہ یہ نقشہ پاکستانی قوم کی امونگوں کی ترجمانی کرتا ہے وزیر خارجہ شاہ ترہیگا